ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب سمرتھن ہے اشوگ گہلوت کو ابھی کچھ اور ویدھائی کو کہ آنے کا انتظار چل رہا ہے 97 97 لوگ پہنچ چکے ہیں اشیش کمار سنگھ اور جانکاری کے ساتھ جل گئے ہیں جائپور سے میرے ساتھ اشیش 97 سے سنکھیا آگے بڑھے گی نا ابھی بڑھتی دکھ رہی ہے سمجھ جی یہ دیکھیں پیچھے آپ کو ایک گاڑی بیچ میں آگے یہ میں دکھاتا آپ کو پیچھے پرطاب سنگھ کچھوہا ہے جو کی بائٹ دے رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں 97 سے بڑھ کر کے یہ آنکڑاب 98 ہو رہا ہے اور جو میرے سوطر ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ نمبر پورے ہو جائیں گے اور کچھ ہی دیر میں سب ہی ویدھائی کیا پہنچ جائیں گے جتنے ویدھائی کل رات میں کلیم کیے گئے تھے 109 تو 98 تو میں نے آپ کو ابھی تصویر دکھا دی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسا کلیم کیا جا رہا ہے سمجھ جی اشوک گہلوت کی طرف سے ان کے کیم کی طرف سے وہ تصویر صاف ہوتی دکھ رہی ہے بیٹھک شروع ہونے میں سی لپی کی کچھ دیر اور ہے ابھی کیونکہ کیسیو ویڈو گوپال جو کی سنگٹھن کے مہا سچیو ہیں ان کے بھی یہاں پر جوائن کرنے اور ساتھ میں جو پریویکشک آئے ہیں اوفزورز آئے ہیں ان کے یہاں پر آنے اور جس پریس کانفرنس کے آپ بات کر رہے تھے وہ کنکلوڈ کر کے سبھی لوگ یہاں آ جائیں گے تب یہ بیٹھک شروع ہوگی تو کچھ سمیں ابھی بھی ہے باقی ویڈھائکوں کو یہاں پہنچنے کے لیے جو کی سلسلہ جاری ہے پہلے پریس کانفرنس ہوگی پھر ویڈھائک دل کی بیٹھک ہوگی جی ہاں بلکل کیونکہ پریس کانفرنس سمجھ جی یہاں سے کچھ دور ایک ہوتیل ہے جہاں پر آفزورز آکے ٹھہرے ہیں رنڈیف سنگھ سرجے والا ویناش پانڈے جو کی پرباری ہیں راجستان کے اور ساتھ میں اجے ماکن ان لوگوں نے ابھی یہ سندیش بھیچوایا ہے کہ یہ میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں پر وہ بات کریں گے کسی بیڑو گوپال جو سنگٹھن کے مہا سچی وہ ان کو وہاں جوائن کریں گے اور اس کے بعد وہ لوگ یہاں سی ایم ریزیڈنس پہ پہنچیں گے جہاں پر ایک ایک کر کے بیٹھکوں کے بعد پرس کونفرنس ہوتی ہے بتانے کے لئے کی بیٹھک میں کیا تیہ ہوا بیٹھک کے پہلے پرس کونفرنس ہونا کیا سچین پائلٹ کے لئے کوئی میسیج دیا جائے گا جائپور سے پائلٹ اور ان کے کھیمے کے لئے کیا آخری موقع ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے سوال پوچھے جائیں گے تو یہ ضرور سندیش دیا جائے گا لیکن پرائیمیرلی سمجھے مجھے لگتا ہے یہ پرس کونفرنس ارجنٹلی بلائی گئی آپ دیکھیں رندیف سرجے والا نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ بیجے پی کے وکیل اب میدان میں آگئے ہیں یہ پرائیمیرلی اس بات کو لے کر کے مجھے لگتا ہے میرے آنکھلان میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو ریڈز ہوئی ہیں انکم ٹیکس کی اس کو لے کر کے اوبجیکشن ریز کرنے کے لئے سمبھاوتہ ہے اور نشتی طور پر جب سوال جواب ہوں گے تو سچن پائلٹ پر پارٹی اپنے لائن بھی کلیئر کر دے گی لیکن اس بارے میں میں اور آپ پہلے بات کر چکے ہیں کہ آخری وقت تب کوشش کھی جائے گی کہ ان کو منائے جائے لیکن اگر آج وہ اس ویدھائک دل کی بیٹھک میں نہیں آتے ہیں نہیں شامل ہوتے ہیں جو کی وہ نہیں ہو رہے تو ان کے خلاب بھی انوشاس ناتمک کاروائی ضرور ہوگی میرے ساتھ انکیت گپتہ بھی جڑے ہوئے ہیں مانے سر سے جہاں پر کانگریس کے جو سچن پائلٹ کھیمے کے ویدھائک ان کو جوڑا گیا ہے لیکن ایک سوال میں آشیش سے اور رہنا چاہوں گا اس کے پہلے انکیت کے پاس جاؤں آشیش یہ ضرور جاننا چاہوں گا اس بیٹھک کا پرپس کیا ہے اس بیٹھک میں ہوگا کیا صرف ویدھائکوں کی گنتی ہوگی سگنیچر ہوں گے یا یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کے خلاف پارٹی کاروائی کرے ان کو برخواس کیا جائے ان کا نیرم من ہو نہیں ہے ہریادہ ہے جی ہاں بلکل اور سمجھی یہ جو آپ نے سوال کیا یہ ایک ہائی فنکشنری سے کانگریس پارٹی کے آج میں نے پوچھا تھا لیکن انہوں نے مسکر آ کے کہا کہ کچھ ہم نے سوچا ہے جس کے بارے میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن نشت طور پر آپ جو کہہ رہے ہیں مکھیت ہے دو پرائیمری اوبجیکٹیو ہے یہ اسٹیبلش کرنا کہ گہلوت صاحب کے ساتھ گہلوت خیموں میں کتنے کیمے میں کتنے ودھائک ہیں اور کتنے سچن پیلٹ کے ساتھ ہیں یہ بلکل سپش ہو جائے کسی کے مند میں کوئی کنفیوزن نہ رہے دوسرا جو ودھائک نہیں آئے ان کو چنیت کر کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے جی اب آشیش شکریہ لیکن اب چلوں گا انکرد کے پاس انکرد ایک جواب چاہوں گا چنیت کر کر کاروائی کی جائے جو آشیش نے کہا اور یہ لوگ جو آپ کے پیچھے ہوتل میں مانے سر کے جس ریزورٹ رہ رہے ہیں یہ چنیت ہو جائیں گے آج کے بعد یہ سچن پائلٹ کھیمہ ہے یہ بات کر رہے ہیں آگے کریں گے کیا اگر پارٹی نے کاروائی کر دی نکال دیا تو یہ کیا کریں گے آگے جا کے یہ فیلال ان کے پاس تو پھر زیادہ کوئی وکلپ ہوگا نہیں کیونکہ اگر وہ سیٹیں کھالی ہوں گے تو دوبارہ چناب ہوگا لیکن اس اب کے بیچ میں سچن پائلٹ کے کیونکہ اگر یہ کھیمے کے ہیں تو سچن پائلٹ کی رنیتی جو دیکھنی ہوگی کہ سچن پائلٹ کی رنیتی کیا ہے کیا پھر وہ بی جے پی کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ چنیت ہو جائیں گے کہ یہ سچن پائلٹ کھیمے کے ہیں تو نشی طور پر ان کے پاس میں زیادہ کوئی وکلپ نہیں ہوگا سچن پائلٹ کھیمے کے ہی مانے جائیں گے تو ایسے میں پھر شاید سمحفتہ پھر کوشش ہی ہوگی کہ اگر سچن پائلٹ کا جو بھی نردہ ہوتا ہے اس پر جو یہ حمل کیا جائیں لیکن سمیت میں آپ کو یہاں ایک جانگاڑی دینا چاہوں گا پچھلے پاس سے دس منٹ کے اندر گاڑیوں کی یہاں پر کافی مومنٹ بڑھا ہے ایک اور گاڑی یہاں پر آ رہی ہے حالانکہ یہ ہریانہ نمبر کی ہے لیکن اس سے پہلے ایک گاڑی نکلی تھی وہ راجستان نمبر کی دی تو فیلحال جو ہے اچانکہ یہ گاڑیوں کا کچھ مومنٹ بڑھا ہے ایک راجستان نمبر کی بھی گاڑی گئی ہے اور یہ ہریانہ نمبر کی گاڑی آ رہی ہے تو گاڑیوں کا مومنٹ بڑھا ہے جو کہ پچھلے جو صبح تھے میں یہاں پر موجود ہوں یہاں پر ایسا نہیں تھا تو فیلحال جو ہے آگر یہ اس میں تو کچھ شاتر یا کچھ یووہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں یہاں کی اگر بات کروں تو یہاں پر یہ کسی کو نہ اندر جانے دیا جا رہا ہے نہ باہر نکلنے دیا جا رہا ہے لیکن جس بات کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر آ کر وہ لوگ چنیت ہو جائیں گے تو اور برخاص ہو جائیں گے تو ہاؤس کا نمبر کم ہو جائے گا اشوک گہلو سرکاس رکشت رہے گی تو ایسے میں نشیط طور پر ان کے سامنے دویدھا ضرور ہو جائے گی تو اس بھوش کیا ہے اور شاید اسی وجہ سے بات پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بی جے پی کے ساتھ سامنے ہو جائے یہ بی جے پی میں شامل ہو جائے یا الگ پارٹی بنائیں گے سچین پائلٹ اور پھر وہ سمرسن لیں گے بی جے پی کا کیا راستہ کیا ہے جی فلحال ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بی جے پی کے کچھ آلہ نیتاؤں سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ویٹ اینڈ ووچ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا تو فلحال ابھی بی جے پی بھی اپنے پتے نہیں کھول رہی ہے کیونکہ سچین پائلٹ کا جو ہے پہلے بی جے پی بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر ان کے پاس میں کتنے لوگ آتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ساتھ میں لوگ ہیں اور ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اشوک گہلو سرکار الپ مت کی سرکار ہے لیکن ایسا جو ہے فلحال جیسا آشیش دکھا رہے ہیں جیسے کہ آنکڑے سامنے آ رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اشوک گہلو سرکار فلحال سرکشت نظر آ رہی ہیں آنکڑوں کے لیے آتے ہیں لیکن اب سچین پائلٹ کی کیا رہ نہیں تھی ہوگی سچین پائلٹ سمبھفتہ وہ تو یہ تیہ کر چکے ہیں کہ وہ وہاں بیٹک میں نہیں جائیں گے اور اشوک گہلو اور جو بھی پریویکشک ہیں وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نہیں آئے گا اس کے خلاف کاروائی کریں گے یعنی صاحب طور پر سچین پائلٹ کو بھی بتا ہے وہ آگے ہی بڑھنا چاہیں گے آگے کس دشاں میں جائیں گے وہ لگاتارہ بی بی نیوز پر دیکھیں گے لیکن بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آخرکار ڈیڑھ سال سے جو بھی بات چل رہا تھا وہ اب ڈیڑھ سال کے بعد اس چرم پر کیسے پہنچ گیا آخر یہ بھی بات کیا ہے کیوں سچین پائلٹ کھل کر اشوک گہلوٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے جانتے ہیں اشوک گہلوٹ مکھی منتری راجستان سچین پائلٹ ڈپٹی سی ایم اور پردیش ادھیکش دو چہرے تین پر اور اسی میں چھپا ہے سنکٹ جھگڑے اور ویوات کا پیچ سچین پائلٹ ڈپٹی سی ایم کے ساتھ پردیش ادھیکش بنے رہنا چاہتے ہیں گہلوٹ ایک ویکتی ایک پر کنیم لاغو کرنا چاہتے ہیں اشوک گہلوٹ اپنے قریبی کو پردیش ادھیکش بنانا چاہتے ہیں سمبھاوٹ کیبنٹ پرستار میں پائلٹ اپنے قریبیوں کے لیے اچھے منترہ لے چاہتے ہیں گہلوٹ اور پائلٹ کے بیٹ جاری شیطی ادھ میں نیا موڑ راجستان کے سپیشل آپریشن گروپ بھی ایک کاروائی کے بعد آیا راجستان میں ابھی بیواد بڑھنے کی وجہ گہلوٹ سرکار کو گرانے کی سازش میں کیس درچ کیا گیا شکروعہ کو ایسو جی نے دو لوگوں کو حراسط ملیا ایسو جی نے بیان درچ کرانے کے لیے کانگریس کے بیدھائی کو کو نوٹس بھیجا بیان کے لیے سچین پائلٹ کو بھی نوٹس بھیجا گیا اور سچین پائلٹ کو جو نوٹس جو بھیجا گیا اس میں دیش دروح کا ماملہ بھی ہے سیڈیشن کا ماملہ بھی ہے وہ سیڈیشن جس کو کانگریس پارٹی جس چارجز کو سمبیدان سے ختم کرنا چاہتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سچین پائلٹ کی ناراضکی کی وجہ کیا ہے لوٹ کے آ رہے ہیں بڑی خبر بنی ہے لگاتا دیکھتے رہی ہے ای بی پی نیوز